جو ڈیولپمنٹ میں ہنڈرنس ہیں بس اپنی بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں چند نکات آرہے ہیں جو آپ غور کریں اس پر بھی وہ یہ ہے بچوں کی تعلیم تربیت میں وہ یہ ہے ہر بچہ کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے تو کسی بچے کو ناقص آپ نہ سمجھے اس بات کو یاد رکھیں پھر دہر آرہا ہوں ہر بچہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے آپ کسی بچے کو اپنے ناقص یا بیکار نہ سمجھے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اگر وہ صرف تعلیم میں اچھے نہیں ہے ایک کورس ایک فیلڈ میں نہیں ہے تو سمجھتے یہ دنیا میں جینے کا ان کو حق نہیں ہے بیکار ہے سب سے ہر بچے میں کچھ صلاحیت یاد رکھی اس صلاحیت کو آپ کو پہچانا ابھی صلاحیت کون پہچانیں گا یہ صلاحیت ماں پہچانیں گے یاد رکھی یہ صلاحیت باپ مطلب والد پہچانیں گے میرے بچے میں صلاحیت ہے میں مثال دوں آپ کو ایک بچہ ہے آپ کا جو کتاب اگر دے دے تو نین آ جاتی ہے اس کو اور دوسرا بچہ کتاب کے اگر جی نہیں سکتا ہے continue پڑھتے بیٹھا ہوا اب ہوا یہ کہ ایک بچہ آپ کا جو پڑھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ جو کتاب دے دے سو جاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے اور گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے اب یہ پڑھنے والا کیا کرتا ہے اب تو میری study نہیں ہو سکتی کیوں تو لائٹ چلی گئے اب دوسرا جس کو کتاب دے تے نین آتی ہے وہ کیا مولتا ہے لائٹ کیجئے کہ انوٹر لگاوا ہے نا انوٹر کے پاس جاتا انوٹر تو برابر ہے پھر لائٹ کیس جاتی سمجھ میں نہیں آرہا یہ چیک کرتا ہوں وہ چیک کرتا ہوں یہ چڑھ رہا ہوں پانکھوں گھما کے دیکھ رہا ہے فیزوز کو کر رہا ہے اس کا مطلب اس میں ٹیکنیکل سکلز ہے اس کو کتابی نہیں چاہیے اس کو پریکٹیکل نولیج چاہیے اس کو آپ جلی سے آئی ٹی آئی ایسے کورسز میں دالی جائیں یہ ٹیکٹیکل شروع کر دے کچھ تو بھی اس میں ہی صلاحیت ہے سمجھ رہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ پہچانے ایک بچہ کتاب اچھی پڑتا ہے دوسرا بچہ صرف باتیں کرتا ہے بہت باتیں کتاب بھی بڑھتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے تو والدین کیا کرے پہلے بچے کو تو ایسا کوئی فیلڈ میں دالے جہاں خاموشی اچھی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کو مارکیٹنگ میں دالے اس لئے کہ ماشراللہ بات بہت کرتا ہے اب اگر آپ یہ بچے کو نہیں بڑھے تم کو ایم بی اگر کے مارکیٹنگ میں جانا ہے وہ چلا گیا اور اس کی عادت ہے اب کسٹمر آیا آگے کیا بات تو کرو بات ہی نہیں کرتا ہے سیکنڈ کسٹمر آیا السلام علیکم ہیلو ہائی ویلیکم آئیے سر بیٹھئے خوش آمدین چبہ کیسا جا رہا ہے آپ کی سلسلے مانا ہو کیا چیز چاہیں گے یہ اگر کسٹمر نا بھی سر یہ تو دیکھئے اس میں چونکہ بات کرنے کی صلاحیت والدین پہچان سکتے اس کو یہ کوئی ٹیچر وغیرہ نہیں آپ پہچان سکتے سب سے پہلے آپ اس کے گائیڑے آپ تیک کریں اس کا کیریئر کیا ہوں گا کوئی اور نہیں یاد رکھتا لہٰذا ہر بچے میں صلاحیت ہے کوئی بچہ بیکار نہیں ہوتا یہ اسلام کی تعلیمات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطراف میں کتنے صحابت ہیں کبھی آپ نے کسی صحابی سے کہا یہ ناکھا رہا ہے یہ کچھ نہیں کرتا چھوٹا اس میں یہ نہیں ہے اس کی صلاحیت علاق ہے اس کو بھارا جا رہا ہے ان کی صلاحیت علاق ہے ان کو الگ فیلم میں بھارا جا رہا ہے عبداللہ ابن عمر ہے فیخہ کی اندر ہے سمجھ رکھتے ہیں ان کی الگ فیلم میں جا رہے ہیں عسام بن زائد ہے جنگی مہارتے رکھتے ہیں تو الگ فیلم میں لے جا جا رہے ہیں یہ ہے یاد رکھی کوئی بچہ بیکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے